نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغر اور تعلیم و تربیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازے گفتگو السلام علیکم عزیز طلب وطالبات میں آپ سب کو مونلائٹ انٹرنیشن پبلیشر کی دیجٹل تعلیم پیٹ فرم پر کچھ آمدید کرتی ہوں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغر کے بارے میں پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازے گفتگو بہت ہی اچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی فصیحی اور بلیگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ انا افسح الارب کہ میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام فصاحت و بلاغت کی مثال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مکہ مکرمہ اور قبائل قریش کی زبان پر قبول رکھتے تھے بلکہ تمام قبائل عرب یعنی عرب کے تمام قبائل کی زبانوں پر آپ کو دسترس حاصل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے عدبہ اور ماہین لسانیات سے زیادہ فصیح اور بلی کلام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی قبیلہ آتا تو آپ اس قبیلے کی مخصوص الفاظ محاورے استعارے اور ضربل امثال کا استعمال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی مثال دوسر مومن کے لیے ایک امارت کی طرح ہے اس کا ایک حصہ دوسر حصے کو مضبوط کرتا ہے اور نیک ہم نشین ایک اتر فروش کی طرح ہے کہ اگر وہ تمہیں اتر نہیں پی دیتا تو اس کی خوشبو جو ہے وہ تمہارے ساتھ لگ جاتی ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلیم و تربیت میں انداز گفتگو کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی شفقت کے ساتھ اور نرم لہجے میں تلیم و تربیت سلماتے تھے حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عمر بن ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہے تھے تو ان کا پورا حاج ہے وہ پیالے میں گھوم رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت مشفقانہ انداز میں ان سے کہا کہ بیٹے پہلے اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ اس کے بعد انہوں نے اسی انداز میں ساری زندگی کھانا کھایا ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطب میں حاضر ہوا اس نے کہا کہ میرے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں میں جو ہوں چوری بدکاری جھوٹ اور مختلف قسم کے برائیوں کا شکار ہوں اور میں ان میں سے آپ کہنے پر ایک جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہوں اور پھر میں اسلام قبول کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رشاد فرمایا کہ تم صرف چھوڑ کو چھوڑ دو تو اس پر اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ چھوڑ چھوڑ دے گا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے ساتھوں نے اس کو شراب پیش کی تو اس نے سوچا کہ اگر میں شراب پھیوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو اگر میں چھوڑ بولا تو میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا اور اگر میں نے سچ بول دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مجھ پر حد جاری کریں گے لہٰذا اس نے شراب نوشی چھوڑ دی اسی طرح اس نے تمام بری عداد کو چھوٹ چھوڑنے کے وعدے کی وجہ سے کر کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی کمال انداز کے ساتھ اس کی تربیت کی کہ اسے صرف ایک گناہ کو چھوڑنے کا تحاہ وہ تمام گناہوں سے بچ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے گفتگو فرماتے تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرتے کیونکہ ہر شخص کی ذہنی سطح دوسرے شخص کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اگر آپ کے کسی کم ذہنی سطح والے شخص سے بات کریں اور غلند میاد کی بات کریں تو اس کو سمجھنے میں دکت ہوگی اسی طرح کسی فہم و فراست والے شخص سے اگر کوئی علمی سطح سے کم بات کی جائے تو وہ بھی بہت مناسب نہیں ہوگی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی شخص آپ سے سوال کرتا تو اس کی سوال کو بہت توجہ سے سونیتے اور اس کے بعد اس کی سمجھ اور عقل کے مطابق جو ہے اس کو جواب دیتے اور آج کے تعلیمی نظام میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر طلبہ کی انفرادی ذہنی صدحیت کے مطابق جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کر نظام کیا جائے تو اس کے مصبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں صیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں انچھا اندازے گفتگو اپنانا چاہیے اپنے لہجے میں نرمی کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنے گفتگو میں کوئی بھی ایسی بات شامل نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرے کی دن نظاری ہو اللہ تعالی ہمیں صیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ